بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج ہم آپ کے ساتھ مٹن کی ایسی ریسپی شیئر کر رہے ہیں جو غزائیت اور طاقت سے بھرپور ہے ساتھ ہی ساتھ انتہائی مزیدار اور لذیذ ہے بہت آسانی کے ساتھ مٹن کا یہ شوربہ بن کر تیار ہوگا جو آپ کے گھر کے بزرگوں اور بچوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہے گا اس ریسپی کو بنانے کے لیے میں نے ایک پتیلی لی ہے اور اس میں آدھا کلو مٹن کا گوشت شامل کیا ہے میں نے یہاں پہ مٹن کا ہڈی والا گوشت لیا ہے آپ اس میں کسی بھی قسم کے گوشت کا استعمال کر سکتے ہیں اب یہاں میں نے ثابت کھڑے گرم مسالے لیے ہیں جس میں ایک کھانے کا چمت زیرا ایک بڑی علائچی آٹھ سے دس کالی میرچیں دو چھوٹی علائچی تین سے چار لونگیں اور ایک چھوٹا ٹکڑا دارچینی کا شامل ہے ان تمام گرم مسالوں کو میں نے اس گوشت میں شامل کر دیا ہے ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ کچھ مسالے لیے ہیں جس میں حسب زائقہ نمک ہے ایک کھانے کا چمچ لیول کر کے میں نے لال میرچوں کا شامل کیا ہے ایک چائے کا چمچ اس میں حلدی کا شامل کیا ہے اور ایک کھانے کا چمچ ہی اس میں میں نے دھنیا پاورڈر شامل کیا ہے آپ نمک اور میرچ اپنے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ بیمار افراد کے لیے یہ کھانا بنا رہے ہیں تو پھر آپ میرچوں کی مقدار کو کم کر دیں اب اس میں دو کھانے کے چمچ لیول کر کے میں نے لسن ادرک کا پیس شامل کیا ہے ساتھ ہی ایک بڑے سائز کا پیاز لیا تھا وہ بھی سلائس کر کے اس میں شامل کر دیا ہے اور یہ سلائس بہت باریک نہیں ہے بس رفلیسہ میں نے اس کو کاٹ لیا اور اس میں شامل کر دیا ہے ایک ٹیماتر لیا تھا اس کا چھلکہ اتار کے میں نے اس کو سلائس کر دیا اور درمیانے سا اس کا یہ ایک ٹیماتر تھا جو میں نے اس میں شامل کیا ہے اب ہمیں اس میں پانی شامل کرنا ہے اور میں نے تقریباً ڈیرھ کپ پانی اس میں شامل کیا ہے بس اتنا پانی شامل کریں گے کہ اس کا یہ جو گوشت ہے یہ ادگلہ ہو جائے مطلب ہمیں آدھا یہ گوشت گلا لینا ہے بلکل مکمل طور پر اس گوشت کو نہیں گلانا تو ایک سے ڈیرھ کپ پانی کافی رہے گا اب اس کو ڈھک کر میں گوشت کو ادگلہ ہونے تک پکاؤں گی لو فلیم کر کے بلکل ہلکی آنچ پر ہم اس کو پکنے دیں گے تقریباً پچیس سے تیس منٹ کے بعد یہ گوشت گل گیا تھا پیاز اور ٹاماتر اچھے طریقے سے گل گئے تھے اب ہمیں اس سٹیج پر اس گوشت کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے جب اس کا پانی ڈرائی ہونے لگے گا تو یہاں اس سٹیج پر میں نے اس میں اوئل شامل کیا ہے تقریباً آدھا کپ آئل میں اس میں شامل کر دوں گی آدھا کلو گوشت کے لیے آدھا کپ آئل کافی رہے گا آئل ڈالنے کے بعد اس سالن کے اچھے طریقے سے ہم بھونائی کر لیں گے ہمیں سالن کو اتنا بھوننا ہے کہ اچھے سی گریوی بن جائے اور آئل سیپریٹ ہو جائے اس کے بعد یہاں میں نے ون فورت کپ دہی اس میں شامل کیا ہے دہی کو پھینٹ کر اور لو فلیم کر کے میں نے اس میں شامل کیا تھا اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور پھر چھولا تیز کر کے ہمیں اس کا پانی بھی خوش کر لینا ہے اچھے طریقے سے یہ سارا مسالہ بھون جائے گا اور یہ گریوی بن جائے گی تو ہم اس میں شوربے کے لیے پانی شامل کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیز آنچ پر بھوننے کے بعد سارا پانی خوشک ہو گیا ہے یہاں میں نے اس میں دو سے دھائی کپ پانی شامل کیا ہے تاکہ ہم اس کی اخنی بھی بنا لیں اور ہمیں جو کسر ہم نے چھوڑی ہے گوشت میں وہ بھی پوری ہو جائے پانی ڈال لینے کے بعد ایک بوائل آنے تک کا ویٹ کریں گے اسی دوران میں اس میں کالی میرچ شامل کر رہی ہوں یہ ایک چائے کا چمچ کالی میرچ میں نے اس میں شامل کی ہے ساتھ ہی دو سے تین ہر میرچیں بیٹ سے چیرہ لگا کے شامل کر دی ہیں آپ کالی میرچ اپنے حساب سے اس میں ایجسٹ کر سکتے ہیں اس میں کالی میرچ کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے اب اس کو ڈھک کر میں نے تب تک کے لیے پکانا ہے کہ یہ گوشت کمپلیٹلی گل جائے تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ میں نے اس کو مزید ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے رکھ دیا تھا تو یہ گوشت ہمارا مکمل طور پر گل گیا اور یخنی ہمارے پاس جو ہے وہ بن گئی ہے انتہائی لذیذ مزیداری شوربہ بن کر تیار ہوا ہے اسی پی اچھی لگی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ہمیں انسٹراغرام اور فیس بک پر فالو بھی کریں سیرونگ ڈش میں نکال کے آپ اس کو گھر کی روٹی کے ساتھ اور تندوری روٹی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں غزائیت اور طاقت سے بھرپوری حصالن آپ کو بہت اچھا لگے گا اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے رزق میں اضافہ کرے ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ